سیتا پور جیل میں بند سمازوادی پارٹی کے سانسد آزم خان کے پتنی اور رامپور شہر کی ودھائک تنظیم فاطمہ منگلوار پانچ اکٹوبر کو کرونا ویکسن کی دوسری ڈوز لگوانے کے لیے جیلاس پتال پہنچے تھی اس دوران انہوں نے میڈیا سے بات کی اور لقیم برخیری میں وہ یہنسہ کو لے کر اپنے پتی کی رہا دی انہوں نے کہا جس طرح گاڑی سے کچل کر کسانوں کو بہت کے گھاٹ اتھار دیا اور اس پیکر آسٹی اتھیکش اکیلی شادوں کو حراست میں لے لیا اسے جاہر ہوتا ہے یا ایک جلب ہے یا لوگ تندر کا خاتمہ ہے میں تو یہی چاہوں گی کہ دوہزار بائیس میں سمازوادی پارٹی کی سرکار آئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ودھائک تنجین فاطمہ نے کہا کہ کورونا ویکسن کو لے کر کسی کو بھی کوئی بھرم مین نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ویکسن سے لوگوں کی جان سرکشت رہے گی اور سب ہی کوئی سے لگوانا چاہیے بیدھائک تنجین فاطمہ نے بتایا کہ جس ازپادال میں وہ ویکسن لگوانے آئی تھی اس میں دو سال پہلے آزم خان کی پریاسوں سے آکسیزن پلانٹ لگ گیا تھا بکال فاطمہ بڑے بڑے شہروں میں آکسیزن پلانٹ کی کوششیں کی جا رہی ہے یوپی کے لئے ام فور کیری کی ٹکونیا علاقے میں تین اکٹوبر کوئی بھاری ہنسا پولیس کے مطابق اس ہنسا میں آج لوگوں کی موت ہوئی کہ گھڑنا ٹکونیا سے چار کلومیٹر دور کیندرے گرہ راجی منتری آجہ مصرہ ٹینی کے پیترے گاؤں بندیر پور میں آئیو جت کشتی کارکرم کے یوپی کے جب نیسی ام کیشو برساند بورے کے پہنچنے سے پہلے ہوئی اس ماملے میں آشیس مصرہ نے دعویٰ کیا ہے کہ گھڑنا کے وقت وہ کافلے کی گاڑی میں موجود نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان پر جس ذریعے کے سامت مل رہے ہیں دباؤ پڑھتا جا رہا ہے اترپردیش سمیت دیش کے تمام بپکشی دل بی جی پی کو اس پورے مسئلے پر گھیر رہی ہے ایسے میں آزم خان کے بریوار نے بھی اس سے اپنا ایک ہاتھیار کے طور پر لیا ہے اور بی جی پی پر جم کر حملہ بولا ہے